بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدا اللہ علیہ وسلم خوش رہاں دیکھ ناظرین ڈانے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد محمود صاحب پاکستان کے معروف مہارے نفسیات لائف کوچ اور ٹرینر ہیں راشد صاحب کے ساتھ آگے ہم کمپلیکسس کے حوالے سے بات کریں کس طرح کمپلیکسس پریریٹی کمپلیکس یہ کس طرح درکی رسکلی ہے کیا اور ہماری زندگی کو کس طرح کر کے محصر کر کے تو ڈاکٹر صاحب کیا ہیں یہ کمپلیکسس جہاں تک کمپلیکسس کی بات ہے تو یہ کچھ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں موجود ہے ویری کرتی ہے مین ٹو مین یہ ویری کرتی ہے لیکن یہ دونوں طرح کی کمپلیکس انسان کے لئے کبھی بھی فائدے بن سابق ہیں کمپلیکس اس کو بنیادی طور پر دو طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں سپیریارٹی کمپلیکس ایک کو کہہ سکتے ہیں انفیریارٹی کمپلیکس اور اس کو اگر عام زبان میں سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ہزار روپے کی اماؤنٹ ہے جیڑ لیں اور آپ نے اس دن کچھ کھانا پینے اور آپ سپیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہوکے اس کو ایک لاکھ سمجھ پیٹھتے ہیں اس دن بھی آپ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی وجہ سے انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہوکے اس ایک ہزار کو ایک روپے سمجھ بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں یعنی کہ مزے کی بات یہ ہے کہ انسان انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہو یا سپیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہو دونوں صورتوں میں ریزرٹ تقریباً تقریباً ایک جیسا ہوگا یعنی کہ یہ دونوں بھی کمپلیکس ہمیں کسی طرح کا فائدہ لیتے ہیں نہ ہم اس سے کوئی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سپیریارٹی کا شکار ہیں تب بھی ان دی اینڈ نہ کامی ہے اور اگر آپ انفیریارٹی کا شکار ہیں تب بھی ان دی اینڈ یہ نہ کامی ہے یعنی آپ اپنے صلاحیت یا رسورسک کو یا تو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا آپ اوڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لی ہے تو بھی آپ ان رسورسز کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر آپ نے اس کو ایکسٹرا سمجھ لیا ہوئے ہیں اور تب بھی آپ ان کو اس طرح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں اور وہ تب ہی ہے جب آپ میں احتمادِ ذات ہوگا اور احتمادِ ذات تب ہوگا جب آپ کو ادرا کے ذات ہوگا اپنی ذات کا پتہ ہوگا میرے علم میں جب تک نہیں آئے گا کہ میں سو قدم چل سکتا ہوں پانچ سو قدم نہیں تو میں سو قدم چل سکتا ہوں لیکن اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تو میں واقعی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں تو میرے لیے پانچ سو قدم اٹھانے کا سوچنا یہ بھی غلط ہو جائے گا اور ایک قدم بھی نہیں اٹھانا یہ بھی ہو گا تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ شاپنگ کے لیے جانا چاہے اور آپ کے پاس دس ہزار پر ہے آپ سب سے پہلے ڈیسائیڈ یہ کیجئے لینا کیا ہے اور کس میاد ہے ہمارے اکثر دوروں میں خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں واپسی پہ پوچھا جائے تو ہستوی بھی کہتی ہیں وہ خوب یہ یہ چیزیں لانی تھی وہ تو لے کے نہیں آئے دوسری چیزیں بھوتا کیا ہے کہ انہیں اعتماد ذات اس لیے نہیں ہیں تو انہیں ادراک ذات نہیں ہیں کہ میرے پاس دس ہزار ہے میں نے اپنا جوتہ بھی لینے ہیں دو سوٹ بھی لینے ہیں تو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ سوٹ اگر دو لینے ہیں تو وہ اگر تین تین ہزار کے لیے تو چھ ہزار کے سوٹ ہیں چار ہزار جوتے کے لیے پرچے لیکن اگر انہوں نے ان دونوں چیزوں کی بجائے گھر کی کوئی چیز چار ہزار کی خرید لی تو اب نہ کوئی سوٹ آئے گا نہ جوتا تو ہمیں جب تک ٹارگٹ کلیر نہیں ہیں اور ہمیں اس کلیر ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے راستے کا صحیح انتخاب نہیں ہے تب بھی ہمیں ناعتماد ذات ہوگا ناعتراک ذات ہوگا کسی انگلیش ایکسپرٹ نے بڑی خوبصورت بات کے گئے یعنی کہ اگر آپ ایک سیدھے راستے پر بھی ہیں پھر بھی آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں چلنا بند کر دیتے ہیں تو منصف تک کبھی نہیں پہنچنے تو اس لیے راستے کا انتخاب ٹارگٹ ہونے کے بعد ہوتا ہے پہلے ٹارگٹ سیکھ کیجئے پھر راستے کے انتخاب کیجئے اور پھر اس پہ چلنا شروع کر دیجئے نہ کبھی انفیریوریٹی کمپلیکس آئے گا نہ سفیریوریٹی کمپلیکس آئے گا یعنی بہت تین راستہ میں آئے بلکل ناظرین امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا سکتا ہے ڈائیڈ آئیڈ ٹیوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئی کام کو پیاس کریں ہر نئی آر باری ویڈیو کا ویڈیشن آف کمنٹ کریں خوش رہیں خوش رکھیں